جب آپ وہاں سے آئی ہوئی تصویروں، چتروں اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان چیخوں کو سنتے ہیں جو لوگ تب چیخ رہے تھے جب اسرائیلی سرکار نے پرشوں، مہلاؤں اور بچوں کو زندہ جلا دیا انہوں نے انہیں زندہ جلا دیا اور دنیا خاموش کھڑی دیکھتی رہی جبکہ پندرہ ہزار بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے پینتیس ہزار پرش، مہلائیں اور بچے مارے جا چکے ہیں اور یہ اوشوس نیہ ہے یہ جو نرسنگھار ہو رہا ہے ایک بچہ جس کے دل میں کوئی نفرت نہیں اور اسرائیلی سرکار کہتی ہے کہ یہ ایک گلتی تھی ایک گلتی میں امید کرتا ہوں کہ بینجامن نیتنیاہو نرک میں جلیں تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بچوں اور ان کے پریواروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ اور ان کے جنرلز اور اسرائیل کی کٹرپنتھی سرکار جب بھگوان انتتہ انہیں ان کی صحیح جگہ پر لے جائیں گے تبوے نرک میں جلیں کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ نہ کیول رنگ بھید ہے نہ کیول اتیچار اور یدھ اپراد ہے یہ صرف بھیاوہ ہے یہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی بھیانک ہے ان کی آتما کہاں ہے اسرائیلی لوگوں کی آتما کہاں ہے جو اپنی سرکار کو یہ بچوں کے ساتھ کرنے دے رہی ہے ان کی مانوتہ کہاں ہے اسرائیلی لوگ یہودی لوگ جنہوں نے دشکوں تک جو کچھ بھی سہا ہے وہ اپنی سرکار کو دوسرے انسانوں کے ساتھ ایسا کرنے دے رہے ہیں لیکن نیتن یاہو اور ان کی کٹرپنتھی اسرائیلی سرکار کی نظروں میں فلسطینی انسان نہیں ہیں لیکن آج یہاں آئرش لوگ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو مانیتہ دیتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں جیسے ہم سب میرے سندیش کو سانجھا کریں میرا توحفہ سانجھا کریں اور اسے کبھی بھولایا نہیں جائے گا موسیقی موسیقی